بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات حیات و خدمات کی روشنی میں آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم نامور محدیس و مفسر اور حضرت شاہ و علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے تھے ولادت آپ کی ولادت پچیس رمضان المبارک سن گیارہ سو انسٹھ ہجری مطابق بارہ اکتوبر سن سترہ سو پینٹالیس عیسوی بروز پنج شمبہ دہلی میں ہوئی آپ کا تاریخی نام غلام حلیم تھا تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم اکثر اپنے والد ماجید کے پاس ہوئی آپ نے چودہ برس کی عمر میں صرف و نحو فقہ اصول منطق کلام عقائد ہنسہ حیات ریاضی اور علم حدیث میں مہارت حاصل کر لی تھی سولہ سال کے عمر میں جب والد ماجید کا انتقال ہو گیا تو آپ نے شیخ نور اللہ بڈھانوی شیخ محمد امین کشمیری سے استفادہ کیا اور اجازت علمی شاہ محمد عاشق ابن عبید اللہ پھلتی سے حاصل کی جو آپ کے والد ماجید کے محرم راز تھے راہ سلوک آپ نے اپنے والد ماجید کے پاس رہ کر ہی سلوک کی منزلیں تیہ کی اور بیعت و ارشاد کی اجازت سے مشرف فرمائے گئے درس و تدریس والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ نے ان کے منصبے تدریس و ارشاد کو سنبھالا آپ ہمیشہ درس حدیث و تفسیر میں مصروف رہا کرتے تھے آپ سے بڑے بڑے علماء نے استفادہ کیا آپ عربی اور فارسی کے زبردست نصر نگار اور شائر تھے حدیث و تفسیر کے ساتھ ساتھ مروجہ علوم کا بھی درس دیتے تھے آپ کو حرفن میں یدے طولہ حاصل تھا آپ کا تجدیدی کارنامہ تاریخ دعوت و عظیمت حصہ پانچ صفحہ نمبر تین سو چوبن میں حضرت مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ آپ کے تجدیدی کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جہاد فی سبیر اللہ کا احیاء اور ہندوستان میں اسلام اقتدار اور مسلمانوں کی آزادی کے لئے سب سے بڑے خطرے اور چیلنج کا مقابلہ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ترجمانی مسلمانوں میں اس کی تعلیمات و مضامین کی اشاعت عام اس کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح اور دین خالص عوام کا براہ راست ربط و تعلق کی سعی جمیل حدیث کی نشر و اشاعت اس کے درس و اجازت کے سلسلے کا احیاء اس کے حلقہ ہائے درس کا اجرہ اساتحظہ حدیث اور شارحین کتب حدیث کی تربیت فتنہ رفض و تشیع کا مقابلہ صحابہ گرام اور قرآن عظیم کو مجروح و مشکوک بنانے والی کوششوں اور سازشوں کا صد باب ان مردان کار کی تربیت جو حالات اور وقت کے تقاض اور دین کے حقیقی مطالبوں کے مطابق دعوت و اصلاح کا کام انجام دے یہ ہیں آپ کے تجدیدی کارنامے رہا علمی کارنامہ تو آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی جن میں ترجمہ قرآن مسمع بھی فتح العزیز بستان المحدیسین تعبیر رویہ العجالت النافع وغیرہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں وفات اسی سال کے عمر میں آپ نے وفات پائی تاریخ وفات سات شوال سن بارہ سو انچالیس ہجری مطابق سن اٹھارہ سو چوبیس عیسوی ہے دہلی کے مشہور قبرستان مہندیان میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کے قریب مدفون ہے آپ کی مقبولیت آثار السنادیت صفہ نمبر دو سو پینسٹھ میں سر سید احمد برحوم نے آپ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ آپ کے مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بقول رحیم بخش آپ کی نماز جنازہ پچپن دفعہ پڑھائی گئی اللہ تعالی حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے علوم و معارف سے ہم لوگوں کو خوب خوب فائدہ پہنچائے اور آپ کے نقش قدم پر تاحیات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ